بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں میجر سید کامران نیدر اور میرا چینل ہے میرپل ویزا کنسلٹر آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا سیزنل ورک ویزا یوکے کے بارے میں نا سینئر ورک ویزا یا ٹیر فائی ویزا جو ہے ورک ویزا ہے جو ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا اچھا سب سے پہلے تو یہ بتاؤں گا کہ اس کو جی اپلائے کون کر سکتے ہیں اس کو ہر کوئی اپلائے کر سکتے ہیں جس کی اٹھارہ یا اٹھارہ سے اوپر عمر ہے اچھا جی اس کے لیے اور کیا چیز چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے ایک سیٹیفیکیٹ آف سپانسرشپ چاہیے ہوتا ہے ریفرنس نمبر چاہیے ہوتا ہے یوکے سپانسر کی طرف سے اس کے لیے نو سو پنتالیس پاؤنڈ آپ کے اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے نوے دن سے زیادہ ٹھیک ہے اچھا یہ نو سو پنتالیس پاؤنڈ جو ہے یہ بیسیکلی آپ کا جو اخراجات ہے جو آپ کو ادھر جا کے چاہیے ہوں گے میز آپ کسی بھی میز گورنمنٹ پہ کوئی برڈن نہیں ہوں گے اس کے لیے ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد آپ کے لیے ٹی وی ٹیسٹ ہونا ماسٹر ہے ٹی وی ٹیسٹ کے لیے جو ہے نا ہونا چاہیے اس کے بعد جو بھی آپ کے ڈاکمنٹ اگر کوئی اردو میں ہیں ان کو انگلیش میں کرانے کے لیے سیٹیفائی ٹرانسلیشن ہونی چاہیے اچھا جی اس کی ویلیڈیٹی کتنی ہے یہ سکس منٹ کے لیے ویلیڈ ہوتا ہے چھ مینے کا ویزا ہوتا ہے بیسیکلی اگر آپ کو سپانسر چاہے تو یہ آپ کو ملٹیپل ویزا اس میں کنورٹ کر دیتا ہے کمیز آپ چھ مینے میں جتنی مرضی دفعہ آ جا سکتے ہیں اچھا جی اس کے بعد اس کی فی کتنی ہے اس کی فی جو ہے وہ ٹو فورٹی فور پاؤنڈز ہے دو سو چورتالیس پاؤنڈ ہے دو سو چورتالیس پاؤنڈ راؤنڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پچاس سکزار رپیہ اس کی ویزا فیس ہے اچھا جی جیسے کہ میں نے بتایا کہ جی آپ کو چھ مینے کا یہ ویزا ایشو ہوتا ہے اور آپ کے جو آپ نے اپلائے کی ہوتی ہے ڈیٹس اس سے چودہ دن پہلے آپ جا سکتے ہیں اس میں کیا چیزیں جو آپ نہیں کر سکتے ہیں آپ کوئی پرمنٹ جاب نہیں لے سکتے ہیں آپ ورک این سیکنڈ جاب آپ ورک نہیں کر سکتے ہیں اچھا جی یا اس جاب پہ نہیں کر سکتے ہیں جس میں آپ کی جو سیٹیفکیٹ آف سپانسر شیپ ہے اس میں جو لکھا ہوئے آپ پبلک فنڈز نہیں لے سکتے ہیں آپ اپنی کسی فیملی ممبر کو نہیں لے کے جا سکتے ہیں اچھا جی بیسیکلی یہ تھا سیزنر ورک ویزا جو ہے ٹیر فائیو کا لوگ پوچھتے تھے تو میں نے کہا ایک دفعہ ان کو سمجھا دیا جائے آسان زبان میں آسان الفاظ کے ساتھ ان کو سمجھا جائے کہ کون کون لوگ ہیں آسان سی بات ہے اٹھارہ یا اٹھارہ سال سے اوپر ایک دفعہ پھر بتاتا ہوں جس کی عمر ہے وہ جا سکتا ہے اس کے لئے سیٹیفکیٹ آف سپانسر شیپ ریفرنس نمبر ہونا چاہیے یوکے سپانسر کی طرف سے ہونا چاہیے نائن فورٹی فائی پاؤنڈ جو آپ کے اکاؤنڈ میں نائنٹی ڈیز کے لئے پڑے ہوں تو آپ لے سکتے ہیں آپ کے پر ٹی بی ٹیسٹ ہونا چاہیے آپ کے پر سیٹیفائیڈ ٹرانسلیشنز ہونی چاہیے اس کی فی دو سو چورتالیس پاؤنڈ ہے چھ مہینے کے لئے سٹے کر سکتے ہیں جاب شروع ہونے سے چوتن دن پہلے جا سکتے ہیں آپ پرگمنٹ جاوب نہیں لے سکتے اس جاوب کے علاوہ کوئی اور جاوب نہیں کر سکتے جو کہ آپ کے سیٹیفیکیٹ میں جو ہے نا وہ منشنڈ ہو اچھا جی آپ پپلک فنڈ نہیں لے سکتے آپ کسی اپنی فیملی میمبر کو لے کے نہیں جا سکتے اچھا جی یہ ساری تھی ریکوائرمنٹ تھی سیزنل ورکر ویزا کے لئے میرے خیال میں آپ کو سمجھ آگئی ہوں گی اگر نہ بھی آئی ہو تو آپ نیچے دیئے کے نمبر پہ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ مجھ سے ملنا چاہے تو نیچے دیئے کے نمبر پہ کال کریں اور اپنیمنٹ لے سکتے ہیں تینکیو بہت مہربانی